بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آیا اس نات کو سنے یا نہ سنے اس میوزک والی نات کو سنے یا نہ سنے بڑے بڑے شہرہ اکرام جیسے جنید جمشید علیہ الرحمتی ورزوان ہو گئے یا اسی طریقے سے بڑے بڑے شہرہ اکرام ہے جن کی نات کے پیچھے میوزک لگا ہوا ہوتا ہے تو کیا ہمیں ان کی ناتوں کو سننا چاہیے میوزک کے ساتھ یا ہمیں ان سے احتراز کرنا چاہیے ان کو نہیں سننا چاہیے تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے تو میوزک اسلام کے اندر حرام ہیں میوزک اسلام کے اندر حرام ہیں تلاوت قرآن کے پیچھے بھی اگر میوزک بجا دیا جائے تو اس تلاوت قرآن کو سننا ناجائز ہو جائے گا اسی طریقے سے نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی تقریر و کچھ بھی ہو اگر پیچھے سے ساؤنڈ میوزک لگا دیا گیا ہے اس کے اندر میوزک ڈال دی گئی ہے تو ایسی نات یا ایسی نظم یا ایسی غزل یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں وہ سننا ناجائز ہو جاتی ہیں چاہے وہ نات ہو نظم ہو غزل ہو تلاوت قرآن کریم ہو وہ تقریر ہو کچھ بھی ہو اگر میوزک آ گیا تو وہ چیز جو ہے وہ دیکھنا اور وہ سننا ناجائز ہو جاتا ہے اس چیز کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں ضرور خیال میں رکھیں اور نہ جانے کیوں آج کل شورہ اکرام جو ہیں وہ ہر اپنی نات کے اندر وہ میوزک کو لگا دیتے ہیں اس سے نات کی بہرمتی ہوتی ہے اور ایسے شاعروں سے بچنا نہایت ضروری ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات کے اوپر یہ تماشا مارتے ہیں ایسا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں مزامیر کو میں میوزک کو ختم کرنے کے لئے آیا ہوں ان چیزوں کو توڑنے کے لئے آیا ہوں لیکن آج کل کے شورہ نام نہا شورہ چہرے پر داڑی رکھ لی ہے شکل و صورت مسلمانی بنا لی ہے اسلامی بنا لی ہے لیکن کام وہ کرتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نبی کی مدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ نبی کی تعلیمات کے خلاف اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں نبی کی تعلیمات کے خلاف اپنا کام کر رہے ہیں ایسے شورہ اکرام سے بچیں ایسے شورہ اکرام کی ناتوں کو نظموں کو بلکل بھی نہ سنیں بلکل بھی نہ دھیان دیں صرف وہ ناتیں سنیں وہ تلاوت کلام اللہ سنیں صرف وہ تقاریر کو سنیں ان غزلوں کو سنیں ان نظموں کو سنیں جن کے ساتھ میوزک نہیں لگا ہوا ہوتا ہے یہی جائز ہے باقیہ ساری چیزیں جو ہیں جن کے ساتھ میوزک لگی ہوئی وہ سارے کی ساری چیزیں ناجائز ہیں امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا اس کلیپ کو شیئر کریں اپنے دوست احباب عزیز اقربہ رشتہ داروں کے ساتھ اور اسی طریقے کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا آئیکن آ رہا ہوگا اس کو ضرور پریز کر لیجئے اور مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھیں وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ